شروع اللہ کے نام سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو آیات کا سنسلہ چل رہا ہے قرآن شرح نوحل کی 88 آیت تاکہ ہم نے ترجمہ کیا تفسیر بھی پڑی اور اب اس وقت ہم اس کو 89 آیت کو ہم شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو ناحت رحم والا ہے وَيَوْمَا عُرْ جِسْتِن نَبْأَسُوْا ہم اٹھائے جائیں گے فی میں کلی ہر امت شہیدہ ایک گواہ آلائی ہم ان پر من سے انفوس ہم ان میں وَجِئِنَا اور ہم لائیں گے بی کا تجھے شہیدن گواہ بنا کر اللہ پر ہا اولائیں وَنَزَّلْنَا اور ہم نے اتاری آلائی کا تجھ پر آلائی کا الكتاب تجھ پر کتاب تبیاناً واضح کر دینے والی لِكُلِّ شَئِنَ ہر چیز کو وَحُدَّنَ اور ہدایت وَرَحْمَتًا اور رَحْمَتًا وَبُشْرَا اور خوشْخَبْرِ لِلْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے لئے مرچوں کا چار جس دن ہم ہر پیغمبر کو اس کی امت پر گواہ بنا کر اٹھا کریں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گواہ بنا کرنائیں گے اسی لئے ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے جو ہدایت رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لئے فرمابرداروں کے لئے مسلمانوں کے لئے اللہ پاک نے اس میں پچھے کافروں کو جو عذاب اور وعیدے سنائیں یہاں پہ اللہ پاک نے مومن اور مسلمانوں کے لئے بھی بڑے عنامات بخشیں ہیں اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر ہم آپ کو بھی لوگوں کو گواہ بنا کر لائیں گے لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے یعنی کہ جب کہتے ہیں کہ جب جب حرور یوم حشر ہوگا تمام انبیاء علیہ السلام موصلات اکرام آئیں گے کوئی نبی بڑے بڑے سال نبیوں نے امتیں کی نبیوں نے محنتیں کی ہیں کوئی نبی صرف ایک ایسے نبی بھی ہوں گے وہ بہت سے نبی ایسے بھی ہوں گے جو صرف جو ان سے ہے نا ایک ان کے ساتھ ایک ہوگا کسی کے ساتھ ان کا جو ان سے امتی دو ہوں گے کسی کے ساتھ ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی فرمائیں گے ان نبیوں کی کہ ان نبیوں نے نبیوں نے جو ان سے ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی ہے یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صاحب کے حق میں گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ جب آپ اور اس وقت جو مسلمان ہوں گے جنہوں نے اللہ پاک کو ایک تپون کیا ہوگا اللہ پاک کی عبادت کی ہوگی اللہ کو ایک مانا ہوگا حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہوگا ان کے لئے بڑی بڑی خوشکبریاں اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ بے شک اللہ یا مرو حکم دیتا ہے بالعدل انصاف کا وال احسان احسانی بالعدلی وال احسانی نیکی اور انصاف کا اور نیکی کا و ایتائی اور دینے کا زیل قربہ قرابداروں کو و ینہا اور منع کرتا ہے آن الفہشائی بےہیائی سے والمنکری اور برائی سے والبغی اور سرکشی سے یازوکم یعیزوکم وہ سمجھاتا ہے تمہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم سمجھو مسلمانوں اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا وہ تمہیں روکتا ہے بےہیائی سے برائی سے سرکشی سے وہ تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو جب اللہ پاک اللہ پاک آپ نے احکامات فرما رہے ہیں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ پاک انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں لوگوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابتداروں کو عطا کرنے کا یہ جو مخلوق ہے نا یہ اللہ تعالی کی جہنسی ہے نا یہ اللہ تعالی اللہ تعالی کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ بہت خوبصورت سے برطن لے کے آؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے دن تک مٹی کو سینچا اس کو خوبصورت خوبصورت اس کے برطن بنائے اور ان کو پیاری پیارے برطنوں میں سانچوں میں ڈھالا پھر وہ لے کے اللہ پاک کی قدمت میں پیش ہو گئے پیش کیے اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ ان کو توڑ دو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے انہوں نے رضی کیا ہے اللہ میں نے تو ان پہ بڑی محنت کیا ہے میں تو اتنی راتیں ان کو بارش سے بچایا دوپ اور گرمی میں میں نے پھر ان کو پولش کیا ان کو اتنا خوبصورت بنایا تو میں تو روں گا تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا میرا تو دل دکھے گا اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ایسے ہی میں اپنی مخلوق کو بناتا ہوں تم سے زیادہ محنت کرتا ہوں تم سے زیادہ ان کو پیاری شکلیں دیتا ہوں اور جب میرے کسی مخلوق کا دل دکھتا ہے تو میرا بھی دن دکھتا ہے جب تم کسی کی خدبت کرتے ہو میں خوش ہوتا ہوں مخلوق کو ہے کمبہ خدا کا اس میں اللہ پاک یہ ہی حکم فرما رہے ہیں کہ انصاف کرو لوگوں کے ساتھ بلائی کرو رشتہ داروں کی مدد کرو اور وہ اللہ پاک کو بے ہیائی اور برائی اور سارکشی بہت ناپساند ہے بے ہیائی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ جب حضرت آدم علیہ اسلام اور حضرت امہ حبانے جب گندوں کا پتہ کھایا تو ان کے جسم کے جنت کا لباس انہوں نے اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈاپا ہوا تھا وہ پتے اگدم غائب ہو گئے ان کا جسم ایک دوسرے پہ آیاں ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپساند ہے وہ کو میں لوت جو بے ہیائی میں سرکاریس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا پتخ دینے والا عذاب بیجا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ شیطان کا بے ہیائی شیطان کا سب سے بڑا تیارہ کہتے ہیں کہ جس قوم میں فہاشی اور بے ہیائی پھیل جائے وہ قوم بہت جل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ہی ناپساند ہے تو اللہ تعالیٰ نے سرکشی شیطان نے کی تھی اس نے اللہ پاک کے آگے اللہ پاک کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا یہاں تک اور وہ تمہیں نصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی بلین و انسان کو سمجھانے کے لئے یہ ساری آیات بتائی ہیں اور تم پورا کرو بی اہدی اہد کو اہد اللہ ہی اللہ کے اذا اہدت تم اور تم اہد کرو ولا تن خوضو تم تم توڑنا تم توڑو الیمانہ قسموں کو بعد توقیدی ہا ان کو پختہ کرنے کے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اور تم نے بنایا اور بے شک تم نے بنایا ہے اللہ اللہ کو آلیکم اپنے اوپر کفیلہ زامن اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُو مَا تُفْتَفْعَالُون بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو جب تم آپس سے معایدہ کرو تو اللہ کے نام کی اٹھائی قسم پوری کرو قسمیں پکی کر کے انہیں ہرگیز نہ توڑو کیونکہ تم اللہ کو اپنا زامن بنا چکے ہو بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو وَلَا تَقُونُ اور نَا تَقُونُ تم ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح نقضت جس نے توڑ دالا غز لہا سوط اپنا مِم سے بعد بعد قوة پکا کرنے سوط امت قوم دوسری بے شک بے شک آزماتا ہے تمہیں اللہ اللہ بھی اس کے ذریعے وَلَا يُنَبِّي تُقرے 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 کر کے توڑ دیتی ہے ایسا نہ کرو کہ اپنی قسموں کو اپس کے معاملات میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناؤ تاکہ ایک گیرہ دوسرے گیرہ سے آگے بھار جائے یاد رکھو اللہ ان چیزوں سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے وہ قیامت کے دن سب باتوں کو تم پر ظاہر کر دے گا جن کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو اللہ پاکے فرماتے ہیں کہ اللہ اس میں بھی اپنے بندوں کو عیسائر مبارکہ میں بھی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو اپنے وعدوں کو نہ توڑو مومن جونس ہے نبی کریم نے فرمایا کہ مومن اپنے اہد کو نہیں توڑ تھا جو اہد جو وعدہ جو مائدہ جب ہم کرتے ہیں اس میں ہم اللہ پاک کو زامین بناتے ہیں اللہ پاک کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم جونس ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ پاک کو یہ چیز سخت نہ پسند ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر اس کو توڑا جائے جو بڑی بڑی باتیں بڑے عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ جب مائدہ کرتے تھے تو اس کو توڑ دیتے تھے اپنے مائدوں پر نہیں جاتے تھے یہاں حضرت ساحل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے مدینہ والوں کے ساتھ نبی کریم نے احس فرما لیا تھا کہ جو مسلمان ہوگا مکہ اس کو نہیں دیں گے وہ منت کرتے رہے نبی کریم نے بھی ان لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو مجھے دے دو لیکن ان نے نہیں دیا وہ نی مسلم لوگ تھے وہ بعد میں پھر انشاءاللہ آپ پھر بتائیں گے اس کے بارے میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو اہد توڑنا بہت نا پسند تھا کیونکہ اللہ پاک کوئی نہیں پسند تو اللہ تعالیٰ پھر فرمارے کہ یہ جو دنیا میں جو کام کرتے سارے اللہ پاک ایک ازمائش ہے ہمارے لیے ایک ازمائش ہے آپ کون اس ازمائش میں پورا اترتا ہے کون فیل ہوتا ہے کون پاس ہوتا ہے اس کا ریزلٹ اللہ پاک قیامت والے دن بتائیں گے ولو اگر تو شاہ اللہ چاہتا ہے اللہ اگر چاہتا تو اللہ اگر چاہتا لاجعالکم ضرور بنا دیتا امتا قوم باہداتا ایک ہی ولیکن اور لیکن یو زلو گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہے و یادی اور اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا اما اس بارے میں جو جو عمل کرتے تھے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم صاحب کو ایک ہی امت بنا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ضرور تم سے تمہارے عامال کی پوچھ ہوگی ہمارے ہمارے کاندوں پہ مون کر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک بات ایک لفظ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ایک دائیا فرشتہ جو ہمارے نیکی کے عمال کو لکھتا ہے ایک بائیا فرشتہ جو ہمارے برے عمال کو لکھتا ہے کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی روک دیتے اللہ پاک فرماتے شاید میرا بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے جیسے ہم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ پھر اس کے گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتے اگر اللہ چاہتے تو ایک امت بنا دیتے سارے گمرا نہ ہوتے سارے ہدایت دیتا ہے ہدایت آپ کا میرا یہ جو ایمان ہمیں ملا ہو ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے اس دولت کا ہم لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے کے بیجا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہوا اللہ پاک کو جان ایک ایک لفظ کا ایک ایک بات کا محاخصہ کریں گے قیامت والدین وَلَا تَتَّخِذُو وَرْنَا تُم بَنَاؤ اَیمَانَكُم اپنی قسموں کو داخل دینے والی دخل دینے والی بَعِنَكُم آپس میں فَاتح ذِل وَرْنَا دَگْمَگَائِگَا وَرْنَا دَگْمَگَائِگَا قَدَمُن قَدَم بَاد بَاد میں سو بوتی ہا اس کے قائم رہنے کی رہنے کے وَتَازُو کو اور تم چکھوگے سُو اَ تَقْلیف بِمَا اس وجہ سے جو سَدَّتُم تُم تُم نے روکا ان سے سبیل اللہ رہ اللہ کی وَلَكُم عَزَابُ عَزِيم اور تمہارے لئے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے تو ماپس کے معاملات میں اپنی قسموں کو دھوکے اور فریب کا ذریعہ نہ بناو ایسا نہ ہو کہ صحیح بات لوگوں کے جمع ہوئے قدم اکڑ جائے صحیح بات پر لوگوں کے قدم جمع ہوئے اکڑ جائے اور پھر تمہیں اللہ کے راہ سے روکنے کے جرم میں بڑے نتیجے سے دو چار ہونا پڑے اور ایک رو بڑا عذاب چکھنا پڑے وَلَا تَشْتَرَوْ اور نَا تم بیچو بِعَحَادِ الْوَحِ اہد کو اللہ کے سمناً بدلے میں مال قلیلہ تھوڑے سے اِنَّمَا بے شک اِنَّمَا بے شک اِنْدُ اللَّهِ اللہ کے پاس ہے ہوا وہی خائرن بہتر ہے لَكُمْ تمہارے لیے اِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ اِنْ اَگَرْ كُنْتُمْ تم ہو تَعَلَمُونَ جانتے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو دنیا کے حقیر فائدے کے لیے نہ بیچو اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو مَا جو کچھ اِنْدَكُمْ تمہارے پاس يَنْفَدُو وہ ختم ہوگا وَمَا اور جو ہے اِنْدُ اللَّهِ پاس اللہ کے باق باقی رہنے والا وَلَا نَجْزِيَنَّا لَذِيْنَا اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو سبر سبر کیا اجرہم سواب ان کا بھی احسنی زیادہ اچھا ہے ماں جو کچھ کانو وہ تھے یا عملون عمل کرتے لوگوں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جلد ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جو لوگ سبر کرتے ہیں ہم ان کے اچھے عمال کا عجر ضرور دیں گے من جو کوئی عملہ عمل کرے سالیہ اچھا سالیہم من اچھا دھو زاکیرہ زاکارین مرد او یا انسا عورت واہو واہو اور وہ مومنن مومن ہو فالا نو 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 ضرور ہم زندگی دیں گے اسے حیات طیبہ پاک زندگی پاک پاکی ذا وَلَا نَجْزِيَنَّاہُمْ اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو عجرواہم سواب کا سواب ان کا بھی احسنی زیادہ اچھا ماں جو کچھ کانو وہ تھے یا عملون وہ کرتے جو شخص کوئی نئے کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت مگر وہ مومن ہو تو ہم اسے اچھی زندگی دیں گے اور اس کے اچھے کاموں کا اسے ضرور بدلہ دیں گے فائزہ جب قراتا فائزہ پھر جب فائزہ پھر جب قراتا تو پڑھے القرآن قرآن فاستعیز تو پناہ مانگ باللہ اللہ من الشیطان واجیم شیطان مردود سے جب قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو مانگو موسیقی